جے یو آئی نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے حکومت کا حصہ نہ بننے آپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان مولانا فضل الرحمن کی نواز شریف کو بھی آپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت کہا ہم مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے تابع دار نہیں کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا انتخابی دھاندلی نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا ریکارڈ توڑ ڈالا پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے دھاندلی کے خلاف تحریک چلائیں گے الیکشن کمیشن کا کردار روزے اول سے مشکوک رہا جو سمجھتا ہے دھاندلی نہیں ہوئی وہ حکومت میں بیٹھے آیاشی کرے اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن درست ہوئے تو نو مئی کا بیانیاں دفن ہو گیا تحریک انصاف کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ کریں گے نواز شریف وزیراعظم بننے کی دوڑ سے باہر شہباز شریف فیورٹ امیدوار دونوں بھائیوں کی وفاقی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے اہم ملاقات متوقع وفاقی کابینہ کے لیے پچیس اہم ناموں پر غور ایمکیم کو تین سے پانچ وفاقی وزارتیں دیے جانے پر معاملات زیر بحث ملاقات میں سپیکر قومی اسمبلی کے لیے یوسف رضا گلانی کا نام سامنے رکھا گیا نواز شریف رہے یوسف رضا گلانی کے نام پر کوئی اعتراض نہیں کیا نونلی کے پندرہ سینئر رہنما کابینہ کا حصہ ہوں گے پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں کابینہ کا حصہ بن سکتی ہے نونلی کے جانب سے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے سینٹ کی دو نشستے دینے کے مطالبے پر بھی غور کمر زمان کائراج اہدری منظور نواز شریف سیاست نہیں چھوڑ رہے مریم نواز کی ٹویٹ پر وضاحت لکھا وزارت عظمہ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب اگر یہ اخص کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی سچائی نہیں اگلے پانچ سال نواز شریف سیاست بھی کریں گے ساتھ ساتھ وفاق اور بنجاب میں حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے نواز شریف کا موقف یہی رہا ہے کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنے گے جو لوگ نواز شریف کی مزاج سے واقف ہیں انہیں نواز شریف کی اصولی موقف کا پتہ ہے شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں ان کے حکم کے پابند ہیں اور ان کی سربراہی میں نگرانی اور کام بھی کریں گے حکومت سازی کے لیے اتحادی کمیٹیوں کا پہلا اجلاس پیپس پارٹی اور مسلم لگ نون کی کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات آئینی احدوں اور دیگر سیاسی امور پر تجاویز کا تبادلہ پیپس پارٹی نے آئینی احدوں کے لیے اپنے نام بھی نون لیگ کو دیئے دوسری جانب دونوں جانب سے معاملات جلد تکمیل تک پہنچانے پر اجتفاق ہوا مہنگائی بے روزگاری اور غربت سے نجات کی حوالے سے تجاویز پر غور معاشی سیاسی امن و امان اور دہشتگردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستحقم جمہوری حکومت کے وقت کی ضرورت ہونے پر اتفاق پیپس پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹیز کا کل پھر جلاس ہوگا نون لیگ کی جانب سے عصاق ڈار آیاز صادق اور دیگر شریک پیپس پارٹی کی کمیٹی میں کمر زمان کا عیرہ ندیم عفضل چند سمیت تمام ارکان شریک تھے شیر عفضل مربت کا عاصف علی زرداری کی جانب سے رابطے کا انکشاف کہتے ہیں رات گیارہ بجے عاصف علی زرداری نے کچھ لوگوں کے ذریعے رابطہ کیا پیپس پارٹی کی جانب سے ہمیں پیغام دیا گیا کہ ہماری ترجیح نون لیگ کی بجائے تحریک انصاف ہے باری پیٹی آئی سے ملاقات میں رابطوں سے اگاہ کروں گا تیسل کریم کنڈی نے شیر عفضل مربت کے دعوے کو غلط قرار دے دیا کہا شیر عفضل مربت کو سنجیدہ شخص نہیں سمجھتا پیٹی آئی والوں سے رابطہ کرنا ہوتا تو کسی سنجیدہ شخص کے ذریعے رابطہ کرتے شیر عفضل مربت کا دعوے بچگانہ اور غیر سنجیدہ ہے خواہشات اور خواہد دیکھنے پر پابندی نہیں جماعت اسلامی کا پیٹی آئی کے ساتھ حکومت سازی میں تعاون سے انکار لیاقت بلوچ کا کہنا ہے پیٹی آئی نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا صرف خیبر پختونخواہ میں اتحاد کا کوئی جواز نہیں پیٹی آئی سے بات چیت وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں سے متعلق تھی ترجمان قیصر شریف کے مطابق پیٹی آئی سے قومی سطح پر اشترا کے عمل طے پایا تھا لیکن تحریک انصاف نے اپنے مواقف کو تبدیل کیا وہ کیپی میں بھی جس سے چاہے اپنے معاملات طے کر لیں پیٹی آئی کا مواقف بھی آ گیا کہا جماعت اسلامی کو انکار کرنے کا حق حاصل ہے جماعت اسلامی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے جماعت اسلامی کے خیبر پختونخواہ میں اتحاد سے انکار کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کور کمیٹی کا اجلاس بلالیا خیبر پختونخواہ میں مخصوص نشستیں حاصل کرنے پر غور ایم ڈبلیو ایم سے اتحاد کے معاملات پر بھی مشاور تحریک انصاف کے لیے خصوصی نشستیں حاصل کرنا ناممکن نظر آنے لگا ایم ڈبلیو ایم سے اتحاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایم ڈبلیو ایم نے مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فیرست جمع نہیں کرائی الیکشن ایکٹ سیکشن 104 کی تحت مخصوص نشستوں پر صرف ایسی خواتین اور اقلیتی امیدواروں کو انتخاب کا اہل قرار دیا گیا جن کے نام سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو تیج شدہ وقت کے اندر جمع کرائے ہوں مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت نہ بننے پر اپوزیشن لیڈر کون ہوگا تحریک انصاف نے ناموں پر غور شروع کر دیا بیریسٹر گوھر خان اور شیر افضل مروت کے نام سامنے آگئے تحریک انصاف کے بانی کی بہین علیمہ خان نے شیر افضل مروت کا نام دیا ناموں کا حتمی فیصلہ بانی چھرمن سی ٹی آئے کریں گے نواز شریف کے ساتھ شہواز شریف نے ہاتھ کر دیا نواز شریف کا رہا صحاب بھرم بھی خاف میں مل گیا اب یہ عوام سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں چوہدری پرویزلائی کی پیشی پر صاحفیوں سے غرر رسمی گفتگو بولے پی ٹی آئے کے مندیٹ پر لارڈلوں کو ڈاگا نہیں مار دے دیں گے ہمارا انتخابی نشان چین لیا گیا مہم نہیں چلانے دی گئی پولیگ ایجنٹ بہٹنے نہیں دیے گئے وہ اوچھے ہتھکنے کے باوجود عوام کا بانی پی ٹی آئے سے اظہار محبت قابل تحسین ہے رات کے اندھیرے میں ڈاکہ مارکر نے نتائج تبدیل کیے گئے عوامی مندیٹ سے خالی کمزور ترین حکومت سے ملکی مسائل مزید بڑھیں گے جمہوریت کی بحالی اور معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے بانی پی ٹی آئے کو وزیر آزم بنانا ہوگا ادھر لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی زمانت منصور کر لی عدالت کا ایک لاکھ روپے کے منچل کے جمع کرانے کا حق پنجاب میں نون لیگ کی ارقان میں مزید اضافہ مزید چھے نو منتخب ایم پی ایس کی نون لیگ میں شمولیت سلطان باجوہ، شازیہ ترین، محمود قادر لغاری، حنیف پتافی، تیمور لالی، علی اسخرگو رغمانی کی مریم نواز سے ملاقات نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار مریم نواز نے کہا کہ آزاد ارقین کی شمولیت سے پنجاب کے عوام کی خوشحالی کا مقصد حاصل ہوگا ماضی کی تباہی سے عوام کو نجات دلا کر خوشحال مستقبل سے ہم کنار کریں گے نو منتخب ارقین پنجاب اسمبلی کی وزیر اعلیٰ نامزد ہونے پر مریم نواز شریف کو مبارک پا وزیر اعلیٰ سن کون ہوگا؟ سابق سیدراصف لیزرداری کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے مشاورت فریال تالپور، مراد علی شاہ، شرجیل انام میمت، ناصر حسین شاہ کے نام اپرغور سینئر رہنماؤں کی جانب سے فریال تالپور کے نام کی مخالفت رہنماؤں نے کہا کہ نون لیگ کی طرح سندھ میں ایک خاندان کو عہدے دینے سے پارٹی کی ساکھ خراب ہوگی مسلم لیگ کے سربراہ چودری شجاہ سے اجاز الحق کی ملاقات، ملکی مجموعی صورتحال پر توادلے خیال، حکومت سازی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی بات چیت میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چوزری شجاہ نے کہا کہ اجاز الحق نے تھوڑا وقت مانگا ہے وہ اپنی پاتی قیادت سے مشورہ کریں کہ ملک مشکل حالات میں ہے ہم سب کو مل کر چلنا ہوگا صحافی نے سوال کیا کہ جنرل زیاء الحق کا بیٹا بھٹو کے نواسے کے ساتھ بیٹھے گا؟ کیسا لگے گا؟ جس پر اجاز الحق نے جواب دیا ہمارا نظریاتی اختلاف ہے کوئی ذاتی اختلاف نہیں کراچی کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی سازش کی گئی اٹھارمی ترمیم سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوا آئین میں چھبیسویں ترمیم ہی تمام مسائل کا حل ہے ایسی جمہوریت جس کے سمرات عوام تک نہ پہنچیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی اے این پی کے شاہی سید کے ہمرا میڈیا سے گفتگو بولے ایم کیو ایم اور اے این پی کا اکٹھا کھڑے رہنا پاکستان کو فائدہ ہوگا شاہی سید بولے کراچی میں امن کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ایم کیو ایم سے اتحاد بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا نو مائے واقعات میں ملوث نو منبخ برکان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ حکمت عملی تیار حالیہ الیکشن کے کامیاب امیدوار میاسلام اکبار علی امین گنڈاپور امتیاز شیخ نو مائے کے واقعات میں لاہور پولیس کو مطلوب اشتہاریوں کے روابط کا تعین کرنے کے لیے جیو فینسنگ موبائل ٹریکنگ اور آئی پی اڈریس ٹریکٹر لیے گئے ذرائع جی آئی ٹی کے مطابق انتخابات میں سیٹ حاصل کرنے والے اشتہاریوں کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوگی لاہور کی انسازی دشتگردی عدالت تھا تھانا شادمان کو آگ لگانے کے مقدمے میں سات اشتہاری ملزمان کی جائیدات کرکی کا حکم اشتہاریوں میں میاں اسلم اقبال محمد زبیخ خان نیازی حماد اظہر جمشید اقبال چیما مصرد اقبال چیما حسان نیازی اور مراد سعید شاہ ملودھر نو مائے کے بعد ہوکوش ہونے والے نو منتخے برکن اسمبلی محمد عاطف خان منظر عام پر آگئے پشابر ہائی کورٹ سے انیس فروری تک زمانت منظور رشکہ انٹرچینج پر کارکنان کی جانب سے عاطف خان کا والے ہانہ استقبال کھول نیچہ برکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گراجی کے قومی اسمبلی کے مزید اکیس حلقوں سے کامیاب امیدواروں کا نوڈفیکیشن جاری کر دیا ایمکیم کے خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار خاجہ اظہار آسیہ عساق اور دیگر کامیاب ہوئے پیپلز فارٹی کے قادر پٹیل، مرزا اختیار بیگ اور نبیل گوبول کی کامیابی کا نوڈفیکیشن بھی جاری الیکشن کمیشن میں این اے 71 سے آلکورٹ سے رہانہ دار کی درخواست پر سمات ریٹرننگ آفیسر طلبی کے باوجود پیشنا ہوئے مزید سمات 22 فروری کو ہوگی این اے 117 سے آزاد امیدوار علی ایجاز بٹر کی درخواست پر فیصلہ محفوظ نون لیگ کو کہنا چاہتی ہوں کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے پہلے آپ لوگوں نے عوام کا پیسہ لوٹا اب آپ منڈیٹ لوٹنا چاہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لینے والوں کو خبردار کرتی ہوں اگر ووٹ بیچا تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی ظلم کے خلاف ڈر کے محول میں جس طرح ووٹ دیا عوام کی مشکور ہوں پی ٹی آئی کا راستہ ہر طرح سے روکا گیا اس سب کے باوجود لوگوں نے محنت کی جنہوں نے جیلیں کاتی ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان کو ایف آئی اے کا ایک اور نوٹس سولہ فروری کو گیارہ بجے طلب علیمہ خان پر میڈیا کے ذریعے نفرت پھلانے مجرمانہ سازش کر کے عوام اور فوج میں تقسیم پیدا کرنے کے الزمات نوٹس میں کہا گیا کہ علیمہ خان پیش نہ ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ صفائی میں فراہم کرنے کو کچھ نہیں عدم پیشی پر قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی آئی ایم ایف سے نیا قرض پروگرام سائن کیے جانے کا امکان تین سال کے قرضے کے لیے مذاکرات دوسرے اقتصادی جائزے کے ساتھ ہوں گے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ چھے عرب ڈالر تک کا پروگرام سائن کیا جا سکتا ہے قرض پروگرام سے قبل تمام شرائط پر عمل درامت کے لیے یقین دہانی کرائی جائے گی بجلی، گیس، مہنگی اور سبسیڈیز پر مزید کٹوتی کی جائے گی محسن نکفی کی زیر صدارت پی سی بی بورڈ آف گورنرس کا اہم اجلاع سی ایس ایل کے انتظامات پر مشاورت پاکستان سپر لیگ کے بجٹ کی بھی منظوری دی گئی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی توصیح پر بھی غور پی سی بی معاملات میں بہتری اور اہم فیصلوں کا احتیاط محسن نکفی کو دے دیا گیا نوم انپخیف چیرمن پی سی بی کا پورٹ میں تبتیلیوں کا ارادہ